اور آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن متحد ہو گئی ہے آسف زرداری نے بتا دیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد صحافی نے سوال کیا کیا اپوزیشن کا اتحاد ہوگا جواب میں سابق صدر بولے اتحاد ہو گیا ہے صحافی کے سوال پر آسف علی زرداری نے بڑی خبر سے آگاہ کر دیا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد ہو گیا ہے اس وقت بات کریں گے ہمائن مائند عبدالقادر سے قادر بتائیے گا آسف زرداری نے تو خبر دے دی کہ اتحاد ہو گیا کن کن امور پر اتحاد ہوا ہے اپوزیشن رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس سب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے جس میں اپوزیشن نے مشترکہ سیاسی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے سیاسی جماعتوں نے تمام معاملہ تیہ کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی بھی قائن کر دی گئی ہے یہ کمیٹی حکومت کسی قسم کی بات چیت ہوگی یا مذاکرات ہوں گے تو وہ یہ کمیٹی کرے گی اس کے علاوہ ملٹری کوٹس کی مدد مسئلہ کا معاملہ ہے وہ بھی یہ کمیٹی دیکھے گی بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف نے آپ سے کچھ طرح پہلے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت کی جو ناہلی ہے اس سے مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے بیسی اور گیس دسیار نہیں ہے بڑھ رہے ہیں سپورٹ بھی کم ہو چکی ہے وہ اب تر ہوتے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو عوام کے جو مسائل ہوں گے خاص طور پر انسانی معاشی اور مہوری حکوم یہ پوزیشن سمجھوتا نہیں کرے گی اور تمام معاملات کا جائزہ لینے کے لیے یہ کام کرے گی ایوان کے اندر اور باہر مشترکہ طور پر اپوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس بارے میں بلاول بھوٹو زرداری نے واضح موقع کیا ہے کہ اپوزیشن آج کے بعد سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ طور پر اپنی جو بھی ایک بات عملی ہوگی وہ اپنائے گی پیپلز پارٹی نے ملٹری کوٹس کی مخالفت کی ہے کہ ملٹری کوٹس میں جو توسیح ہے وہ نہ دی جائے لیکن اس پر بھی فیصلہ بھی حتمی نہیں ہوا اور یہ اختیار اس کمیٹی کو دے دیا گیا ہے جو اس اجلاس کے دوران بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کے مہمزان کو اور قادر یہی وہ کمیٹی ہوگی کہ اگر تو حکومت رابطہ کرتی ہے اپوزیشن سے تو یہی کمیٹی پھر ملٹری کوٹس کے حوالے سے بھی معاملات تیہ کرے گی جی ہاں بالکل شہباز شریف سے ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی بھی قسم کے معاملات حکومت سے مذاکرات ہوں گے یا حکومت سے باتچیت ہوگی تو وہ یہ کمیٹی ہی دیکھے گی پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے ہوتے ہیں کسی معاملے پر وہ اس کمیٹی کے سپورٹ ہوں گے اور یہی کمیٹی جائزہ لینے کے بعد اپنی اپنی قیادت کو آگاہ کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ پوری کوشش کریں گے کہ تمام اپوزیشن آپ سے متحد رہے آسیر زرداری نے بھی کہا کہ اپوزیشن متحد ہو چکی ہے اور ساتھی پیپلز پارٹی پر جو شریف آچھا قادر یہ بتایا اتحاد کا معاملات جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کی حمایت کرنا اور مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینا یہاں تک محدود ہے یا اس ٹف ٹائم میں احتجاج کی صورتحال بھی ہے کہ کسی موقع پر احتجاج ہوگا اور اس طریقے سے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا دیکھیں ابھی احتجاج جیسی کچھ صورتحال نظر نہیں ہاری نہ ہی اس بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی احتجاج کی پالیسی وہ اپنا رہے ہیں تاہم چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے جو نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے ترمیان ہوا تھا اس کو ریویو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پر یہ دونوں جماعتیں ایک بار پھر سے بیٹھیں گی ٹیبل پر اور اس معاملے پر بھی نظر سانے کی جائے گی بلاول بوٹو زرداری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس اجلاعات کے دوران چارٹر آف ڈیموکریسی پر بات چیت ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ مشترکہ طور پر اپنے حکمت عملی جو ہے وہ سیاسی طور پر آپ بنائی جائے گی جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے دیگر قائدین نے بھی گفتگو کی ہے میڈیا سے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اجلاعات کافی کارگر ثابت ہوا ہے اپوزیشن کے لیے کیونکہ اس سے پہلے تمام جماعتیں اس طرح سے اکٹھی نہیں ہو پا رہی تھی کسی ایشو پہ اور اب حکومت مخالف جو بھی مشترکہ حکمت عملی ہوگی وہ تمام سیاسی جماعتیں اب مل کر بنائیں گے اور یہ کمیٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے ملٹری کورس میں توصیح سے متعلق ہو یا حکومت سے مذاکرات سے متعلق ہو کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا ہے آج اپوزیشن کے بڑوں کی بیٹھک ہوئی اور اب بڑے فیصلے کیے گئے اور عاصف علی زردانی نے صحافی کو سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارا اتحاد ہو گیا ہے اتحاد کن چیزوں پر ہوا ہے یعنی حکومت کی جو اس وقت کار کر دی گیا ہے اس حوالے سے دونوں جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں انہیں کرپشن کیسز کا سامنا ہے کیا اس پر بھی ان کے اتحاد ہوا ہے یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا